بہاورپور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں حالات کشیدہ تجاوزات آپریشن میں شہریوں کا ایسی سٹی کی گاڑی پر پتھراؤ پولیس اور شہریوں میں پتھراؤ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمی کو اسپتھراؤ بہاورپور سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں حالات کشیدہ ہو گئے تجاوزات آپریشن میں شہریوں کا ایسی سٹی کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا پولیس اور شہریوں میں پتھراؤں سے پانچ افراد زخمی بھی ہو گئے مزید تفصیلہ جانتے ہیں محمود صحیح سے جی محمود آگاہ کیجے گا یہاں پر حالات کافی خراب ہیں یہ بہاولپور کا علاقہ ہے بارہ بی سی علیف جہاں پر آگ سبو پنجاب کلین این گرین پروگرام کے تحت اسسٹنٹ کمیشنر سیٹی این رابیہ سیال وہ اپنے عملہ کے ساتھ اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ یہاں پر جاتی ہے یہاں پر جب آپریشن کے لیے پہنچی ہے تجاوزات یا ناجائز کافزین کے خلاف تو یہاں پر بہت زیادہ سخت رد عمل دیکھنے میں سامنے آیا انہوں نے جو عوام یہاں پر موجود تھی سبو انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو بڑی گاڑییں جو کہ پریزن وین تھی ان کو تھکے دے کر ہاتھوں کے ذریعے پیچھے کیا پولیس کی گاڑی جو دوسری تھی ان میں جو عملہ تھا ان کو بھی سخت ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ اسسسٹنٹ کمیشنر سیٹی رابیہ سیل کے خود کی گاڑی پر بری طرح پتھراؤ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کیمرمن اکرم شاہین اس وقت آپ کو دکھا سکے آپ ذرا تھوڑا پیچھے ہوئیے گا بھائی یہ وہ گاڑی ہے سرکاری جو تحصیل دار ہیں اشرف سالے ان کی گاڑی کو اگر اندر سے آپ کو اکرم شاہین اس وقت دکھا سکے تو کس طریقے سے توڑ پھوڑ کا اس پر مظاہرہ کیا گیا ہے کس طریقے سے اس سے توڑا گیا ہے اور صرف یہ ایک گاڑی نہیں ہے اس طرح کی متعدد گاڑییں ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور یہ اگر آپ دیکھ سکیں یہ وہ کرین ہے بڑی کرین جس کے مین شیشوں کو توڑ دیا گیا ہے ٹائروں کو پنچر کر دیا گیا ہے اور اس وقت موجودہ صورتحال پولیس یہاں پر طلب کی گئی ہے پولیس نے یہاں آ کر نقص امن کے حوالے سے اس پولیس نے یہاں پر آ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ نہ بگڑے اگر ہم اکرم میرا ساتھ دیں تو یہاں پر ایسچو بغداد الجدید اس وقت ٹھہرے ہیں وسیم صاحب ان سے جانتے ہیں کہ اگر ڈیپٹی کمیشنر اور انتظامیہ اگر کہے گی تو یہ جو نقص امن جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں گے وسیم صاحب سے ہم جانتے ہیں جی وسیم صاحب بتائیے گا کہ یہ ایک تو جو ایجیٹیشن ہوئی اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا دوسرا جو اگر ذلع انتظامیہ اس حوالے سے آپ لوگوں کو درخواست دے گی کہ ان لوگوں خلاف مقدمات درج کیا جائیں تو کیا یہ مقدمات بھی درج کیا جائیں گے جی مقدمات درج ہوگا جنہوں نے ویلیشن کیا ہے یا قانون ہاتھ میں لیا ہے انشاءاللہ ان کے خلاف ڈیلٹ ویڈ ایرن ہینڈ ان کے مقدمات درج ہوگا اور ان کے سزا دلوے جائیں گے تو نام معلوم تو سیکڑو لوگ ہیں کیا سیکڑو لوگ ہیں خلاف مقدمات درج ہوگا وہ نام زیادہ ہیں بندہ نام ان کے یہاں کچی عبادی میں ان کے بقیدہ نام ہیں ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس دیکھ لیں گے چناخت ہو جائیں گے جو بندہ جنہوں نے یہ ویلیشن کیا ہے دو سرکردہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے ان کے خلاف تمام کے خلاف مقدمات درج ہوگا تو ان پر جو دفاعات ہوگی وہ سیون ایٹی اے کی لگیں گی یا دوسری ہوگی جس طرح آئے گی نا تحریر وہ سٹیٹ کے خلاف ہے انٹی سٹیٹ ہے یہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق کاروی ہوگا بلکل کارے سرکار میں مداخلت پر ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے کہا تھا جو اس وقت موقع پر موجود ہیں وسیم خان صاحب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو لوگ اس بلوہ میں اس توڑ پوڑ میں شامل تھے ان کے خلاف نہ صرف مقدمات درج ہوں گے بلکہ ان کے اوپر یا ان کے ان مقدمات میں سیون ایٹی اے کی دفاعات لگائے جائیں گی جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے اب یہاں پر اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے عوام بہت زیادہ دور بھاگ چکی ہے لیکن پولیس جو ہے اس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے تاکہ یہاں پر معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے اب حمود کہے گا پریشن تو فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے رکھ چکا ہے پولیس کی نفری بھی موجود ہے آپ نے اپنے اپدائیے میں کہا تھا کہ زخمی بھی کچھ لوگ ہوئے ہیں اور جو ایسی سیٹی رابیہ سیال ہیں ان کی گاڑی پر بھی پتھراؤ ہوا تھا تو کیا وہ محفوظ رہے ہیں اور زخمی کون کون ہیں اور کس ہر سپٹل میں ہیں ان کی حالت کیسی ہے جو ایسی سیٹی رابیہ سیال ہیں وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے ہیں تین پولیس کانسٹیبل ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک یا دو کوئی یہاں پر فوری طور پر امداد تیبی امداد بھی دی گئی لیکن پھر فوری طور پر انہیں سیول ہسپٹل یا وکٹوریا ہسپٹال میں بھی لے جایا گیا جہاں پر انہیں تیبی امداد اس وقت دی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بلکل یہاں پر ایجیٹیشن کافی زیادہ ہو گئی تھی پتھراؤ کیا گیا تھا ٹائر جلا کر احتجاج کیے گئے تھے گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی تھی بہت زیادہ کشیدگی کی صورتحال تھی جس کی بنا پر جتنی بھی پولیس تھی اور انتظامیہ تھی انہوں نے یہاں سے جانے میں آفیت سمجھی تاکہ بیک اپ کر کے یعنی زیادہ نفری کے ساتھ واپس دوبارہ یہاں پر آسکے لیکن جب دوبارہ پولیس آئی ہے تو یہ بھی ہم ضرور بتانا چاہیں گے بغیر سرچ وارنٹ کے پولیس لوگوں کے گھروں میں گھسی ہے اور عوام پر لاتی چارج بھی کیا ہے اور یہاں پر اس وقت گو کے امن ہے لیکن قانون عوام نے بھی ہاتھ میں لیا ہے پولیس نے بھی ہاتھ میں لیا ہے اور بہتر محمود صورتحال پر نگار رکھی گا ہم مزید بھی آپ سے اپٹیرس لیتے رہے ہیں